بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض کونسر سے اٹھا جانے والے حضرت سیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشاد فرمایا یقین جانو قیامت کے روز عوض کونسر تمہاری میری سامنا ہوگا یعنی تم پھلانے کے لئے پہنچوں گے جو میری پاس سے اوکر گذرے گا فی لے گا جو میری پاس عوض سے فی لے گا کبھی فیاس نہ ہوگا پھر اشاد فرمایا ایسی ضرور ہوگا پینے کے لئے میری پاس ایسی لوگ آئیں گے جائیں گے بلکہ وہ میری اور ان کے درمیان آڈ لگایا جائے گا وہ فینے سے محروم رہ جائے گا میں کہوں گا یہ تو میری آدمی ہے ان کو آنے دیا جائے اس پر مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا چیز نکالا تھا یہ سن کر میں کہوں گا دور ہو دور ہو جنہوں نے میری پاس عدل بدل دیا دین میں بشرے لگانے والے اس وقت کیسی برا حال ہوں گے جب قیامت کے دن پیاس سے بیتاب اور مصیبت سے آجزہ بے بس ہوں گے اور اور کونسر کے قریب پہنچا کر دیا جائے گا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت کا آل سن کر دور دور پرما کر فینکا دے گا قرآن عدیس میں جو کچھ وارد ہوا ہے جو عدیسوں میں آیاتوں میں سے نکلا ہے اس پر چلنے بلائیے کامیابی ہے لوگوں نے ازار بدل نکال کر رکھا ہے اور دین میں اول بدل رکھا ہے جن سے ان کی دنیا بھی چلتا ہے اور نفس کو مزا بھی آتا ہے مختلف علاقے میں مختلف بدل رواج پایا ہے ایسی لوگوں کو سمجھا جاتا ہے تو اٹھا سمجھنے والے ہی برا کہتا ہے ہم سیدھے موٹے سی ایک بات کہتا ہے کہ جو کوئی کام کرنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی فرمایا اس طرح کرو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح عمل کرو دنیا داروں پھر فقیری علم کے جھوٹے دعوی داروں اگر کئی فلان کام میں سواب اور اچھی ہے تو ان ثبوتوں کو مانگو اور فونچو بتاؤ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے یا نہیں عدیت شریف میں کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کرنا پسند تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا مرنے جینے بینہ شادی میں عورتوں نے دنیا فیروں پکیروں بڑے بیدتی اور گیر شریف رسموں نکال رہا ہے سوم چلتے قبر پر چادر قبر بسل سندھی عرض سے فکتہ قبر اس طرح بہت سی باتیں جو قبروں میں ہوتا ہے بیدت تو ہے ایسی کرنے والے انجام سوچ لے عوض کونسا سے اٹھا جانے کو تیار ہے اور قبر کا دعا اور قبر کو یا فیر یا سجدہ یہ تو شرک ہے جو گناہ میں بیدت سے بڑا ہوتا ہے یہ تو تو ہماری عدیث میں نے افلاقوں کو سنایا اجے آگے عدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ اپنے بافوں کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا لہذا تم اپنے نام اچھی رکھو عام توڑ سے مشہورہ ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماہوں کے نام کے ساتھ فقارا جائے گا یہ تو صحیح نہیں ہے بنا ہوا بات ہے قیامت کے بہرے میں ارشاد بنی ہے یہ تو تھا ہمارے عدیث اب لوگوں کو سنائے اچھے لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے بلا آئیکن کی بٹن دبائے ابھی مجھے اجابت دیجئے اللہ حافظ